السلام علیکم پیارے دوستو نہیت ہی دلچسپ اور سبق اموز کہانی پیارے دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چین میں ایک بڑھیا رہتی تھی اس کے پاس دو مٹکے تھے جو بانس کے ڈنڈے کے ایک ایک کنارے پر لٹکے ہوئے تھے بڑھیا بانس کو اپنی گردن کے پیچھے سے گزار کر کندوں کے سہارے ڈنڈا پکڑا کرتی تھی ایک مٹکے میں ہلکا سا چھیت تھا جبکہ دوسرا مٹکہ بلکل ٹھیک تھا ہر روز بڑھیا چشمے سے پانی بھر کر لاتی تھی مگر جس مٹکے میں چھیت تھا اس کا پانی گھر لاتے لاتے آہدھر آدھر رہ جاتا تھا دو سال تک یہ سلسلہ جاری رہا صحیح سلامت مٹکے کو اپنے اوپر ناز و غرور ہونے لگا کہ وہ پورا پانی لاتا ہے جبکہ چھیت والا مٹکہ بچارہ شرمندہ رہنے لگا کیونکہ اس کا پانی آہدھر رہ جاتا تھا آخر کار چھیت والے مٹکے نے ایک دن حمد کر کے بڑھیا سے کہا کہ وہ کوئی اور صحیح سلامت مٹکے کا بندبست کر لے کیونکہ اس میں چھید ہے اس لئے وہ پانی لانے کے قابل نہیں ہے گڑھیا نے یہ سنا اور مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ کیا تم نے غور نہیں کیا تمہاری طرف والے راستے میں کتنے پھور اگے ہیں مجھے معلوم تھا تم میں چھید ہے اس لئے میں نے تمہاری والی سیڈ میں پھولوں کے بیچ ڈال لیے تھے اور جب تم اس راستے سے گزرتے تھے تو تمہارا پانی ان پھولوں کے بیجو پر پڑتا تھا دیکھو آج کتنے خوبصورت رنگ برنگے پھول تمہاری وجہ سے نکل آئے ہیں اور مجھے بھی زیادہ مینط نہیں کرنی پڑتی میں ان سب پھولوں کے گلدستے بنا کر سجاؤں گی گھر کو میں تمہارے بغیر یہ سب نہیں کر سکتی تھی پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی اور خامی ضرور ہوتی ہے مگر اصل مزا تب ہے کہ آپ کسی کی خامی کو خوبی میں کس طرح تبدیل کرتے ہیں پیارے دوستو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں پیارے دوستو اللہ حافظ